نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہم لائکتہ سلونا علی النبیہ ایواللہین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے اشرف زمانہ زمانے مددنما درخائی بسترہ زکلید کرمکشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ خرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیما عبد المتین اشرفی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو صادق بھائی رتیہ حمد نگر گجرات والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو شکیر رحمت اللہ ماری شش والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ خوش رکھے سید تلوائی حبلی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حاشمی ڈوئی حمد نگر گجرات والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام پناسیہ والیکم السلام اللہ خوش رکھے آج صوفی چینل کے ذریعے دو دو باتیں پروگرام میں بس آپ کی دعاوں کو لنے کے لیے میں حاضر آیا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں پر اپنا رحم فرمائے کرم فرمائے فضل فرمائے صادق باکر علیہ میگرج والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی بارہ تاریخ کو انہی بارہ اکٹوبر دو ہزار بائیس ہی کو جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں اس سے قبل میں یوکے میں تھا اور پھر وہاں سے دبائی آیا اور پھر دبائی ایک دن قیام کرنے کے بعد میں بارہ تاریخ کو انہی بارہ اکٹوبر دو ہزار بائیس کو میں ایمریٹس کی فلائٹ سے میں احمد آباد آ گیا ایک مقتصد ٹوٹ تھا میرا وہ یورپ کا اور ضروری بہت اہم ٹوٹ تھا انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اس پر تو اس لئے گفتو ہماری اور آپ کی ہوگی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میری تیبر بہتر ہے پہلے سے کافی بہتر ہے دعا کرتے رہے ہیں آپ لوگ بھی اور آج میں صبح ساتھ بجیہ احمد آباد سے چل کر لکھنو آ گیا میں اور لکھنو آج میں رات گزارنے کے بعد یہاں پر قیام کرنے کے بعد کل انشاءاللہ تبارک و تعالی دیارے غوث العالم محبوبِ ازدانی تارکل سلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہنگیر سمنانی کی طرف نکلوں گا یعنی اپنے گھر کی طرف آج لکھنو میں ہوں اور آپ لوگوں سے خصوصی میری ترخواست ہے کہ حضور صوفی ملت کے پیرزادِ تاجر اسلام شیخِ طریقت حضرتِ علامہ سید نظام الدین اشرف اشرفی الجنانی جانشینِ حضور قدب المشایخ کی طبیعت اچانک کچھ حلیل ہو گئی جس کی بنا پر مجحفوری لکھنو آنا پڑا اور الحمدللہ آج ڈاکٹروں کے صلاح مشورے کے بعد مزید آپ لوگوں کی دعائیں شاملِ حال نہیں الحمدللہ وہ بخیر ہیں اور بس دعا کریے حضور تاجر اسلام کی صحت و سلامتی کے لئے اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سائے کرم ہم تمام عاشقوں پر تمام اہل خاندان پر تمام حبین متوسلین پر دراز فرمائے آپ تمام اہباب بخیر ہوں گے امید ہے کہ جو جہاں ہوگا بخیر ہوگا الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ یہاں بھی ساری چیزیں بہتر سے بہتر ہیں سمنان پتھان اللہ خوش رکھے آپ کو بھی تو یہ آج سنیچر ہے اور آپ ہی تمام اہباب کی خواہش کے مددل اظر یہ پرغرام دو دو باتوں باتیں کا میں رات میں دس بجے آ جایا کرتا ہوں تھوڑی دیر کیلئے تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے ایک دوسری کی زیارت کرنے رونک اٹاوی صاحب والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سجاد باکرولیہ والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ ہا الحمدللہ رون صاحب سب خیریت ہے ماشاءاللہ سب خیر ہے بس دعا کریے ہم سبوں کے لئے محمد شبیر عالم اشرفی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سادق حسین اشرفی اللہ تبارک و تعالیہ آپ کے بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کی لئے بہتر سے بہتر سبب پیدا فرمائے رفیق گاری آدھار والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ خوش رکھے بس میں اپنے مریدین عقیدت مندوں سے اپنے چاہینے والوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور یہی درخواست بھی کرتا رہتا ہوں کیا آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں اور میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیں محبت کا پیغام عام کریں محبت عام کریں اس سے بہتر کوئی کام نہیں اخلاص محبت سے لوگوں سے پیش آئے جو اپنے لیے سوچیے وہی اپنے پڑوس کے لیے بھی سوچیے اپنے محلے کے لیے بھی سوچیے اپنے دوستوں کے لیے بھی سوچیے اچھی سوچ اچھی فکر انسان کو بڑی بلندیوں تک لے جاتی ہے اور جب انسان اچھے کارنامے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تکلیفیں آتی ہیں دشواریاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا مقصد اس اچھے کام میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے آگے بڑھیں گے اور بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی غائف سے ہماری مدد ہوگی تمہاری مدد ہوگی اور سارے مراحل مشکلات بہت دور ہوں گے اور آسانی اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے گا آج کا جو ماحول ہے دنیا کا اور آج کیا جو مزاج بنا ہوا ہے ہمارے علماء اور خان کا ہی لوگوں کا باہی افراد تفریق عالم ہے بہت ہی ایسا ماحول بنا ہوا ہے کی کیا کہا جائے کچھ کہو تو مصیبت نہ کہو تب بھی مصیبت دور دور تک دور 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 تک دین و سنیت کا جو جذبہ ہمارے بزرگوں کے اندر تھا جو ہم سنا کرتے تھے جو ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو اور جو ان کے پیغامات پڑھیں ہیں اور جو ان کے پیغامات ان کی زمان سے سنے ہیں آج نظر نہیں آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے ہر ایک اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو پہنچانے کیلئے کوشہ نہیں ہے دیکھا جا رہا ہے کسرس سے لوگ زیادہ تر لوگ بس اپنی شخصیت کو منوانے کی کوشش کر اپنی ذات کو منوانے کی کوشش کر دین کی فکر نہیں کوششوں دور ہیں اخلاص و محبت سے الفاظ پکڑے جا رہے ہیں لفظ پکڑے جا رہے ہیں تم نے ایسا کیوں کہا ایسا کہنا چاہیے تھا یہ کیوں کہا وہ ایسا کیوں کہنا چاہیے تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان کی زبان سے جو نکلے والفاظ ہیں وہ خلوص کے ساتھ نکلے ہیں کی نہیں پیار کے ساتھ نکلے ہیں کی نہیں محبت کے ساتھ نکلے ہیں کی نہیں تو اگر درد ہے سنیت کا درد ہے اکابرین کی خدمات کا درد ہے اپنے بزرگوں کی خدمات کا درد ہے اپنے محسینوں کی خدمات کا تو ہمیں جملوں کو نہیں پکڑنا چاہیے بلکہ درد ہے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے دین و سنیت کے فروغ کے لیے اس وقت قدم سے قدم ملا کے چلنے کی ضرورت ہے نہ سمجھوگے تم مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ لڑائیاں خان کا ہی بند کرو یہ مدرسوں کی لڑائیاں بند کرو حق کو بلند کرو حق کے پیغام کو بلند کرو شخصیتی لڑائیوں کو کرنا بند کرو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دو چار مریدوں کو لے کر دو چار لوگوں کو لے کر سرمایے دار لوگوں کو لے کر ان کے بلبوتے پر بس اپنے آپ کو منوانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے بلکہ ہمارا اور آپ کا کردار و عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک ہمارے ساتھ جڑے ہر ایک جڑے اور آج بہت بڑی کمی ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی کمی دیکھ رہے ہیں جن جن حالات سے مسلمان ایک دنیا میں کب تک رہنا ہے پچاس سال 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 سی نبے سو سال ایک دن تو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے اس بات پر یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے اپنے معاملات وہاں بھی تو رکھے جائیں گے نا وہاں بھی تو پیش ہوں گے کی نہیں ہوں گے کیا لکھر کے جاؤ گے یہی لکھے جاؤ گے کہ ہم نے فلا خانکا کے مشایخ کوئی طرح سے گالیاں بکی ہیں ہم نے فلا مدرسے کو اس طرح سے نشت نابود کر دیا ہے ہم نے فلا کے عمل و کردار پر اس طرح سے کیچڑوش حالے ہیں وقت ہے سمجھو وقت ہے سمرنے کا بڑا ہی پورا شعب دور ہے اسی طرح سے آپ بکھرے رہو گے ہم بکھرے رہیں گے میں اس وقت بڑے دردمندانہ انداز میں کہہ رہا ہوں میرے الفاظوں کو پگڑنے کی کوشش مت کریں آپ براہ راست میرے موبائل پر مجھے ٹیلی فون کر کے یا بزاتے خود جن کو واقعی دین و سنیت سے ہم دردی ہے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ براہ راست میں سے رابطہ کرے اور جس مقام پر وہ میرا سپورٹ چاہتا ہے میں ہر منزل پر اس کا سپورٹ کرنے کو تیار ہوں اس وقت ضرورت ہے میں امین ملل سید امین اشرف مہرہ روی سجادہ نشین آستانِ علیہ شاہ برکتاللہ کے تمام شہزادگان سے اور الجامتِ اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور کے تمام ذمہ داران سے مرکزِ اہلِ سنت بریلی شریف کے تمام اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی کے خانوادے کی ایک ایک فرد سے قدب الاقتعاب سرکاز شینہ شاہ نیاز بنیاز رضی اللہ تعالی بریلی شریف خان کاہ نیازیہ کے تمام شہزادگان سے کچھوچہ مقدسہ کے تمام پرانِ کرام و شہزادگان سے کالپی شریف کے تمام اکیبرین و شہزادگان سے دیوہ شریف کے تمام پرزادگان و شہزادگان سے مراد آباد بنائیوں دلی اجمیر منیر شریف خان کاہ ازدقیہ گلبرگا شریف کی تمام خان کاہیں حیدر آباد کی تمام خان کاہیں میں ان تمام سے اپنی تمام خان کاہوں سے جن کے نام مجھے نئی بھی معلوم ہے ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں خدا رہا سب ایک پلٹ فارم پر آ کر کے اپنے سارے معاملات کو دفن کرو دنیاوی اگراز و مقاسد کے لیے لڑنا مرنا کٹنا بند کرو اس سے یقیناً تمہارا فائدہ ضرور ہو رہا ہے دو چار ہمدرد مل رہے ہیں جو تم پر دولت اور جان کو نسار کیے ہوئے پھیلا رہے ہیں اور دے رہے ہیں لٹا رہے ہیں لیکن اس سے تمہارا فائدہ ہے قوم تک کوئی فائدہ نہیں ہے دین و سنیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب مل کر ایک پلٹ فارم پہ آ کر اپنے تمام اگر معاملات ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کوئی معاملات نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کوئی معاملات نہیں جب کوئی معاملات نہیں ہے تو پھر ایک پلٹ فارم پہ کیوں نہیں سبا رہے ہو کیوں نہیں ایک جا بیٹھ رہے ہو بیٹھ کر کے دین و سنیت کا سب ایک ساتھ مل کر کے کام کریں ہم سب ایک ساتھ مل کر کے اللہ کے رسول کے پیغامات کو پہنچائیں سی اچھی بات ہے کیا ملے گا تمہیں اور کیا ملے گا ہمیں کیا ملے گا تمہاری نسلوں کو کیا ملے گا ہماری نسلوں کو علاوہ بغض اور انات کے علاوہ دوریوں کے یہ دنیا بھی چند پیسوں کے لیے کب تک بکتے رہو گے کب تک سوچتے رہو گے آؤ میدان عمل میں بات میری تلخ ضرور لگ رہی ہوگی خدا رب مجھ سے جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں کسی بھی خان کہا کہ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ میری خطاہ غلطیوں کو معاف فرمائیں یہ دیکھ درد بھرے دل کی درد بھری صدا ہے اسے سننے کی کوشش کری اور سمجھنے کی کوشش کری ہے ورنہ یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا آپ تمام کو آپ تمام کو چاہے آپ دنیا میں ہو چاہے قبر میں چکے جائیں آپ تمام کو آنے والی جنریشن کبھی بکشے گی نہیں کیونکہ آپ نے ان کو دیا کیا ہے دیا کیا ہے بتائیے آپ نے کیا دیا ہے ایک آہ بندہ نماز گیسو دراز کی خانکہ کو چھوڑنے آپ اور ایسی ایک دو خانکہ ہیں اور ہیں بتائیے کس نے کیا دیا ہے قوم کو امت مسلمہ کو ایک صحیح سے مدرسہ بھی نہ دے پائے ایک صحیح سے اہدانہ بھی نہ دے پائے کہ جہاں پر ہمارے بچے تمام علوم و فنون کو حاصل کر کے دین و سنیت و قوم و ملت کی خدمت انجام دے سکیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کر کے جامعہ اشرفیہ مصباح علوم مبارک پور ہوا دالو ملیمیہ جمدہ شاہی ہوا دالو ملیمیہ رونہ ہی ہوا جامعہ اشرف کی جوشہ مقدسہ ہوا مندر اسلام مدر اسلام بریلی ہوا اس طرح کے دیگر ادارے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر کے چل رہے ہیں اور انہیں بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہیں کہیں کہیں نہیں کہیں ٹولیوں کی زد میں آنا پڑتا ہے لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اگر یہ ادارے بند ہو گئے اور یہ ادارے کمزور پڑ گئے تو پھر کون ہے جو رہبری کے لیے آگے بڑھے گا کون ہے ایک انسان اپنا ٹائم بھی دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے دولت بھی خرج کر رہا ہے اور پھر جب ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے دل اس کا کہ ہم کیا آگے بڑھائیں کیسے آگے بڑھیں تو یہ اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے ہماری عظیم شان خانقہوں کے عظیم شان پیرانے کرام کو اللہ نے انہیں بے شمار دولت سے نماز رکھا ہے کسی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے کسی کے پاس سورسز کی کوئی کمی نہیں ہے آپ سب مل کر کے سلسلوں کو فرقوں میں جو باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے پر لزام تراشیاں جو کر رہے ہیں یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے اس سے ملو اس سے نہ ملو اس سے ملو اس سے نہ ملو ارے یہ سب چھوڑو یہ سب ختم کرو اور اتنا ہی شوق اتنا ہی جذبہ ہے دین و سنیت کا تو سب ایک پڑھ فارم پہ آ کر بہترین عربی یونیورسٹی آپ قائم کریے بہترین میڈیکل کالج قائم کریے بہترین انجنئرنگ کالج قائم کریے بہترین لڑکے لڑکیوں کے لیے بہترین ادارے قائم کریے آج آپ بتا دیں کہ اہل سنویول جماعت کے پاس کتنے آئیٹی کالجز ہیں بتائیے اہل سنویول جماعت پاس ہندوستان میں کتنے میڈیکل کالج ہیں کتنے انجنئرنگ کالج آپ نے بنا رکھے ہیں کتنے آپ کے پاس ڈگری کالج ہیں کتنے ہیں آپ کے پاس آج آپ کے بچے آپ کی بچیاں جاتے ہیں کہ نہیں دوسرے اداروں میں پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں ان کا کلچر ان کا ماحول لے کر کہ وہ آتے ہیں آج ہمارا ادارہ ہوتا ہماری سوچ و فکر اس طرح کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے کو ملتا آج ہم حکومت میں اپنے دس نمائندے نہیں بیٹھا لپا رہے ہیں آفراد تفریقی ہم شکار بنے ہوئے ہیں میں امین ملت حضور سید امین اشرف برکاتی جانہ شینش سرکار شاہ برکات اللہ سے اپیل کرتا ہوں کہ حضور آپ تو آگے آئیے ہیں ان کے چھوٹے بھائی آلی جناب سید محمد اشرف صاحب سابق انکم ٹیکسٹ کمیشنر ان سے میں ترخواست کروں گا آپ سلچے بھی انسانوں میں سے ہیں میری آپ کی ملاقات نہیں ہیں اور ایک مرتبہ شاید جائز کی سردمین پر ملاقات ہوئی تھی کسی تقریب میں لیکن میں آپ جیسے لوگوں آپ جیسے محسنوں سے وزارش کروں گا تکلیف ہوگی ضرور تکلیف ہوگی ضرور لیکن آپ آپ قدم آگے بڑھائیں اور ہم لوگوں کی جہاں ضرور سنجھے بلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قدم سے قدم ملا کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہر اور کھڑے رہیں گے اپنی زندگی میں یہ کام کر جائیے یقجہ کر جائیے ورنہ آنے والا وقت بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بے شماعت ٹولیاں بن چکی ہیں بے شماعت ٹولیاں بن چکی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی جن کی کوئی ویلو نہیں تھی آج وہ مغدوم بنے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو جہاں ہے جو جہاں ہے جو جیسا ہے اس کو اس انداز میں اپنے کام کو انجام دینا چاہیے میں تو ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں نہ میرے پاس اتنا علم ہے نہ عمال نہ زہد نہ تقوی ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کر جو بھی کر رہا ہوں اپنے جد کریم کے حکم سے سرکار غوثی آزم غریب نواز سرکار مغدوم اشرف سرکار نورو لائن حضور مغدوم الملدت سید محمد محدثی آزم میں ہوں دو سرکار سوفی ملدت نواز محدثی آزم کی دعاوں کو لے کر کے اور ان کی جو نصیحت رہی ہیں ان کے جو پیغامات رہے ہیں انہیں میں لے کر کے جو مجھ سے ہوتے بنہا ہے وہ میں کر رہا ہوں اور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اور جب مجھ جیسا کمزور اور نہ توانا انسان تین تین چار چار بہترین ادارے بنا کر کے قوم اور دین و سنیت کا کام کر سکتا ہے تو آپ لوگوں کو تو اللہ نے ہر چیز سے نمازہ ہے اس رسوق سے نمازہ ہے اور ہر فل میں آپ کا ایک نمائع اور ایک عملی کردار رہا ہے مجھے امید ہے کہ ضرور آپ تمام احباب ہماری تمام بزرگ اس بات پر دھیان دیں گے اولادوں کو سماریں اولادوں کو بنائیں جو تو آپ کا مسجد نشی ہوں آنے والے وقت میں جو آپ کا جانشین ہو اتنا کامل ہو اتنا زبردست علیم ہو اور ایسا تقویہ شعار ہو کہ کم سے کم اس کی زندگی دنیاوی اغراض و مقاسد سے کم دین و سنیت کی طرف محبت اخلاص کی طرف زیادہ ہو کیونکہ اس وقت کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ سرمائی کی ضرورت ہے نہ واہواہی کی ضرورت ہے اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے اتحاد اتفاق پیار اور محبت کی ضرورت ہے میں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اپنی لائف میں میں نے بہت سے دور دیکھے ہیں اپنے کابرین کی محبتوں کو بھی دیکھا ہے اور بگڑتے ہوئے ماحول کو بھی میں نے بڑے ہی قریب سے دیکھا ہے بڑے ہی قریب سے دیکھا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اس دنیا میں بہت کچھ کر ڈالنا تھا لیکن کیا بتائیں اللہ نے انہیں خوب نوازا بہت نوازا لیکن وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے کچھ نہ کر پائے بخالی ایک شہرت ایک نام بس وہی تک رہ گیا معاملہ اور سارا کام ہو گیا تمام تو کسی پر کٹیسائز کسی پر کمنٹس کرنا ہم اور آپ بند کریں اور کوشش کریں کوشش کریں کہ اچھے عمل اچھے کردار کو اپنائیں بھی اور اسے عام بھی کریں اسے عام بھی کرنا ہمارا اور آپ کا ملی دینی سماجی فرض بنتا ہے بڑی باتیں ہو گئیں اور میں کرنا نہیں چاہتا تھا اس طرح کی باتیں لیکن کیا بتاؤں تو دلی جذبات اس طرح سے ہیں میرے کیوں میں بول گیا میں اگر میرے بزرگوں کو میرے بڑوں کو کسی بھی خانقراص ان کا تعلق ہو اگر میری بات کہیں سے ان کو بری لگی ہو تو خدا را کچھ فیل نہ کریں میں کچھ غلط ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں اور اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو میری باتوں سے تو میری اصلاح بھی کر دیں بلا کر کے اور مجھے معاف فرمائیں لیکن ایک درد ہے ایک درد ہے اس درد کو میں نے پیچ کیا ہے اور اگر اس درد میں آپ اخلاص میرا سمجھ رہے ہیں میری محبت سمجھ رہے ہیں پھر کسی بات کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عمر میں بڑا ہوں آشرف بہت چھوٹا ہے چھوٹا ہو کر کیسی باتیں کر رہا ہے دیکھئے معاملات جب ہوتے ہیں اس طرح کے دین اور سنیت کے تو اس میں چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے رائے رکھنے میں کیا حرج ہے انسان اپنے اپنے طور پر اپنی باتوں کو رکھتا ہے اگر اس میں سے کوئی اچھی بات نظر آ جائے تو آپ اس کو آگے بڑھا لیجئے نو کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس سے برائیا پیدا ہو اختلافات پیدا ہو بلکہ جو ایک اچھی بات ہے اس سے آگے بڑھا ہی ہو تاکہ وہ پیغام محبت تام ہو وہ مشن آگے بڑھے اور اس کے ذریعے دین و سنیت کا کام ہو تو ہمارا اور آپ کا تو یہ کردار یہ عمل یہ فیل ہونا چاہیے بکیہ اللہ مالک ہے حالات وقت ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں مجھے اپنے پردادہ مغدوم الملک حضور سید محمد محدد سیعظم ہند ان کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے آج آپ دیکھیں حالات ملک ہی کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہے کیا ہے آج کی اس طرح کی کس گھٹن والی زندگی آپ ہم جی رہے ہیں حضور دیکھیں تو آپ ہم حضور سیعظم کیا فرماتا ہے کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے کیوں نہیں ہوتے مسلمہ بھی مسلمہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے مسلمہ بھی مسلمہ کے قریب مشربی لڑائیاں لڑنا بند کریے یہ خان کا اونچی یہ خان کا نیچی یہ بہت فضیلت والا یہ اس سے کم والا یہ سب کہنا بند کریے چاہے کوئی نقشبندی ہو چشتی ہو قادری ہو سروردی ہو اشرفی ہو رزوی ہو برکاتی ہو شازلی ہو ابو للائی ہو وارسی ہو غرض کی کسی بھی سلسلے کا فرد ہو مداری ہو سب لائک تعظیم سب لائک تعظیم ہے سب ایک ہے سب کا ایک ہی مسکن ہے سب کی سب کا ایک ہی ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے جد کریم شیر خدا مولا کائنا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے سب کو اپنے دامن کرم میں سمیٹ رکھا ہے اور ہم گنہگاروں کو لے کر انہوں نے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رکھا ہے تو جب سب کا مرکز ایک ہے علی کی ذات تو پھر اختلاف کیسا پھر اختلاف کیسا آؤ مل کر کام کریں بہت ضرورت ہے وقت کی بہت ضرورت ہے اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تمام لوگوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے اور ہر طرح کی نفرتوں سے ہم سبوں کو دور رکھے بارا اے اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرماؤ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرماؤ کافی تعداد میں لوگ اس وقت اور لائن ہیں سن رہے ہیں آپ لوگ بھی میری باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کا ایک اچھا بہتر ماحول بنا کر اس دنیا سے جائیں تاکہ موجودہ جنرشن اور آنے والی جنرشن ہمیشہ آپ کو یاد کرتی رہے تسلیم جالی والا شکیل رحمت اللہ شرفی مولی شیز اسلام پناسیہ اللہ سبوں کو خوش رکھے آباد رکھے تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں بارہ تاریخ اپنے یورپ اور عرب کے دورے سے میں ہندوستان آگیا اور کل تک میں ہمت نگر میں تھا طریقت پنزل پر آج صبح سات بجے میں احمد آباد سے لکھنو آگیا اور اس وقت میں اپنی ہمشیرہ کے مکان پر ہوں میں حضرت نظامیہ صاحب طبلہ کی طبیعت کو چھلیر تھی تو انہیں دیکھنے کی غر سے آیا آپ لوگ ان کیلئے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی تعلیل اسلام حضور سید عزام الدین اشرف و شفیل جلانی جانشین حضور قدب المشایق کو مولا سہت و سلامتی عطا فرمائے ان کا سایہ ہم سبوں پر ہمیشہ قائم رکھے سید عمران ایرانی دھاروار والکم السلام و رحمت اللہ و برقات اللہ خوش رکھے عباد رکھے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں بسم اللہ اللہ و برقات سیدنا و شفیل مولانا محمد و علی سیدنا و شفیل مولانا محمد و مبارک و سلیم سیدیہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی و سلم بار الہ تو ہم سبوں پر رحم و کرم فضل فرما یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما بار الہ اپنے حبیب کی سچی محبت الفت ہم سبوں کے قلب پیدا فرما راہ دائت راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرما پنج وقت نمازی شریعت متحرہ کا پائم بنا حق کہنے حق بولنے حق سننے کی توفیق اتا فرما یا اللہ حضور شیخ طریقت تعجل اسلام سرکار سید نظام الدین اشرف اشرفی الجیلانی جانشین حضور قدب المشایخ کو سہت و سلامتی اتا فرما ان کا سائے کرم ہم سبوں پہ تعدیر قائب دائم فرما رحم فرما فضل فرما جتنے بھی محبین مخلصین متوسلین مولا اس وقت صوفی چنل کے ذریعے روبرو میں سب پہ کرم فرما مولا بھارے اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما ہمارے علماء مشایخین میں پیار محبت اتا فرما دین و سنیت کا ہر ایک دلوں میں جذبہ اتا فرما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی بسترہ ذکلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کنس امان اے جہانگیر پیرے مخدوم ناروت اس درد کسے محروم بہرولاد خیش اشرف حاکم وقت رابق مہک لی خمسط نطف بہا حر لبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا وابناهما والفاتمہ یا مصطفی محمد یا مرتزا غلی حاجت روا محمد مشکل کشا غلی مشکل کشا غلی مشکل کشا غلی این اللہ بلائی قطع یسلونا علی نبی ایواللہین آمنو صلو علیہ وسلم متسلیم اللہ صلیق مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد مباری صلیق ربی اللہ صلیق سبحان ربک ربی سبحان ربی والمرسلین والحمد للہ رب العالمین احمد ملک اللہ خوش رکھے اور جتنے لوگ بھی اس وقت شاد آپ فاطمہ اللہ خوش رکھے تمہیں صحت سلامتی عطا فرمائے اور پوری فیملی پر مولا قصصی کرم فرمائے میری طرف سے سبھی لوگوں کو گھر میں سلام و دعا کہیے گا والی السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ازاکر وسی والا الحمدللہ سب خیریت ہے ماشاءاللہ اور میں اچانک طریقت منزل سے حمد نگر سے روانہ ہو کر میں اچانک میں لکھنا ہوا گیا آس صبح لہذا لہذا تمام اہد طریقت سے میری درخواست ہے کہ وہ جس طرح سے طریقت منزل کے معاملات ہیں اس طرح سے وہ حل کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک میں دو چار دن میں پھر حمد نگر اپنے اہباب کے بچے بچیوں کی شادی میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کروں گا آپ لوگ فکر مت کریں میں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا میں اور آج میں لکھنو ہی میں رکھوں گا اور کل انشاءاللہ میں کچھو شریف گھر پہنچوں گا میں اور اس کے بعد پھر جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ خانوادے میں بھی کچھ شادیاں ہیں وہاں بھی شرکت ضروری ہے تو ان ساری چیزوں میں شریف ہو کر پھر میں حمد نگر طریقت منزل پر جلدی پہنچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک آپ کی روبرو ملاقات ہوگی اپنی مخصوص دعاوں میں یاد رکھئے گا خاص کر کے چشتی میاں سرکار کے علم کے لئے ان کی صحت کے لئے ضرور دعا کرئے گا خدا حافظ فی امان اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے